یہ بھرد کا پرانا اور اب تک استعمال کیا جانا والا سٹریڈیم ہے ہیکس کے لیے گئے ہیں اور یہ ہیکس پریش دیتی آنکول کم سے کم گین بازی اس پاور پلے میں بلے باز کو دھماکی دار بیٹھنگ کرنی چاہیے اپ سمیں زیادہ لے گیا اس فیلڈنگ پریورتن کے لیے بہت اچھی فیلڈنگ پریورتن کو آگے پڑھنے کا موقع ہی نہیں دیا فیلڈر کی بہت اچھی تھرو سیدھا سٹمپس کے اوپر یہ ہے ایک زبرددد شاک ہاتھا کھولنے کا زبردست طریقہ گیند کو کھلنے پر مجبور کر دیا سوچ مجھ سے کی ہوئی گیند بازی اچھا بدلاو یہاں پر مجبور کیا بلے باز کو دھماک کرنے کے لیے لگتا ہے بال باؤنڈری تک جائے گی اوچھا نہیں گئی چار رن اس بار بہت اچھا ڈیفینس بیٹسمن کا بیٹنگ ٹیم کے لیے بہت اچھا ہوا آف سپننر آئے ہیں گیند بازی کے لیے بے قرار ہے وکٹ لینے کے لیے فرینڈ فوٹ پر آگیا ہے اور بڑیا طریقے سے ڈیفینڈ کیا فیلڈرز نے روک روک کے رنوں کو روک دیا ہے اسے پتا ہے کہ ایک ایک روکا ہوا رن مائنے رکھتا ہے مضبوط بازو نے ایک خوبصورت رو پھیکا فیلڈرز میدان میں جا رہے ہیں اور یہ بہت بڑیا رننگ کے فیلڈرز ایزا کیا سمیں پہ پہنچے ہیں امپائر نے کہا جی ہاں سرکشت ہے کیچے کیا سیدھا فیلڈر کے سرکشت ہاتھوں گے اور یہ گئی وکیٹ نئے بلے باز آتے ہوئے ان کو ٹیم پلین کے مطابق کھیل کر پانی کو سنبھالنا ہوگا اس بار اراؤنڈ دے وکیٹ کرنے جا اس گیل پر سویپ کیا نزاکت سے بلے باز کو ٹک کر کھیلنے کے لیے موقع ہی نہیں دینا چاہتے این باز وکیٹ کے دوسرے فرنٹ فکر آگیا ہے اور پڑیا طریقے سے دیفنٹ کیا فیلڈنگ سائیڈ کی اور سے تھوڑی آکرامک شیلی کا پردرشن ہر ایک سنگل مائنے رکھتا بھئیہ آن سائیڈ پر ٹک کیا اس بار کچھ اور انہوں کے لیے بہت اچھا پریا سپیلڈر دوارا بڑیا تھرو ان دونوں نے اپنی ٹانگوں کی گتی کا صحیح استعمال کیا زوردار اپیل امپائر پرباویت نہیں کوئی وکیٹ نہیں بولنگ ٹیم کے لیے بہت اچھا ہوا ہے بہت اچھا ہمیں ایک دیفار دیکھنے کو بھی لے گا کیونکہ اسے چھوڑ سے بھی پیسا آنا ہے کمال کی فیلڈنگ شرطیہ باؤنری کو روکاپنے اس پریاس سے بہت بہترین سٹریڈ نائب کھیلا کھوٹی بکس نائل میں بہترین پردرشن فیلڈرز دوارا خراب انوان یہ انا وہ شکرن تھا اس کو بیسک ٹکٹ کھیلنا چاہیے بس اپنا نیچرل گیم کھیلیں بہت اچھا پریا سپینڈر دوارا بڑیا تھرو اوبردر ویکٹ کرنے جا رہے ہیں کچھ پریورتن لانے کیلئے بہت اچھی گیم گیم باس کی لیکن انکھ میں بیٹسمنن نے شاندار طریقے سے اسے ڈیفینڈ کیا غزب کی گیم کوئی سندے نہیں ہے بیلز کی بطیاں جلی کیا گیم تھی بیٹنگ آرڈر میں ایک بڑی فیر بدل لگتا ہے انو بھاوی بننے گازوں کو ہم تک بچانا چاہتے ہیں لگتا ہے ہمیں ایک پوفان دیکھنے کو ملے گا کیونکہ بھوسرے چھوٹ سے بھی پیسے گا کیا گولی کی طرح شاٹ لگایا ہے لمبا اوچا نا جانے کہاں گین گرے گی ایک ایک رن چھوڑو چھے رن سے ماتا جوڑو ایک مشکل نرنے زبردست اپیل کے باوجود ہم پایٹ بڑی سکرین پر دیکھنا چاہیں گے بلے واز صحیح لگ رہے ہیں کیمرہ نے کچھ عجیب نہیں دکھایا ہے بلے واز نے خطرہ تو بہت اٹھایا ہے لیکن شاید بال بال بچ جائیں گے ڈریسنگ روم میں ٹینشن کا ماحول کیا بلے واز کی پاری ختم نہیں ابھی نہیں ہلٹرائیز نے کہاں بہت کیا تو فانی شوٹ لگایا ہے چلا پچھ سے پہنچا درشک دیرگھا میں بلے واز نے آگے بڑھ کر ڈیفنس کیا بیٹنگ ٹیم کا پریشر نرن کر بڑھتا ہوا گیند ہوای یاترہ پر چھکا ہو سکتا ہے یہ ایک بہترین گیند پر اس سے بھی بہترین ڈیفنس لگتا ہے بولر کے لیے مہنگا اور ثابت ہوگا یہ خورا ہے سمپون آکرمٹ کیونکہ دوسرے چھوٹ سکتا ہے گیند آز نے بلے واز کو باندھ کر رکھا ہوا ہے ایک رکشات مک شیلک پیڈر نے بولر کی طرف دیکھا اور اس کی طرف گین پھینکی بلے واز کا خاتہ کھول ہے اس سنگل کے ساتھ گیند آز کچھ نیا کرنے کا پریاش کرنا چاہتے ہیں ترشکوں کی نظریں بھی چلی گیند کے ساتھ ہوای یاترہ پر زبردست چھے رن انہیں پورا یقین کی گین پیٹس پر لگی ہے اس بار کیا یہ ڈی آریس کے لیے جائیں گے اس مرنے کے لیے تقنیق کا ہی سہرہ لینا پڑے گا اس جان کے بس کی بات نہیں گیند پچھ کے بیچوں بیچ میں سے سونگ ہوئی لگ نئی رات اوے سے چھوڑ دیں گے باہر ہی کنارہ ہو سکتا ہے اور یقین کے لیے ہمیں الٹرائج کا سہرہ لینا ہی ہوگا دونوں ہی ٹیموں کے لیے بہت سمویدن شیلپن الٹرائج کے نرنے کا انتظار کرتے ہوئے آہ بلے با سرکشن بچھلی کی طرح دوڑے اور باؤنڈری سے تھوڑا پہلے روکا ڈاڈ بال اڈیسی کے ذات اوبر سمات اچھی بالنگ کچھ مزے دار ہونے والا ہے راؤنڈ دے وکٹ جا رہے اس بار بہت اچھی فیلڈنگ کا نظارہ اب ایسا پردرشن پر قرار رہنا چاہیے اچھی گیل بازی دیفنس کھیلنے پر مجبور کر ہی دیا کیا فورتی دکھائی ہے شاندار طریقے سے روکا ڈائیو لگائی اور کری کمائی باؤنڈری نہیں مل پائی میڈ وکٹ فیلڈر کے وارڈ ڈرائن کیا لیک سائیڈ کے طرح لیکن کوئی رن نہیں سبردست بوئی اس آور میں کوئی رن نہیں دیا گیل بازی کے لیے آ رہے ہیں میڈیم پیسر یہاں یہ اوور تی وکٹ بول کر کے بلے باز کو چکمہ دے پائیں گے خیاس تو پورا کریں گے یہ بول کی گتی کو کم کیا ہے شاندار ڈائیو سے آن سائیڈ پر کلک کیا ہے اس بار کچھ اور رنوں کے لیے اس جوڑی کے بیچ اچھا ٹال مل ملا جواب رننگ بیل جوڑی ہوا میں لیکن امپائر کی انگلی میں ہی بھلے باز سرکچن دو رن اور جوڑ دیجئے اور سٹرائک بھی واپس لے لیجئے فیلڈر نے بول کو بہت جلد ہی دیکھ لیا اور انکھ میں اچھی فیلڈنگ اور اچھی ڈھوپ ہیں کسی ڈھوپس کے اوپر یہ کیا ہوای فائر کیا یہ ان کو مہنگا پڑے گا کتھار کے کھیلائے سیدھا میدان کی طرف اور یہ کیچ آؤٹ ویلڈ میں صحیح انمان کے ساتھ ٹیلینڈر جا رہے ہیں کھیلنے کے لیے لگتا ہے کیپٹن کا کوئی نیا کلین ہے جاہی ہوگر در رکیٹ بل کے بلے باز کو چکمہ دے پائیں گے پریاز تو پورا کریں گے کیا شٹ لگایا بلے باز نے سکس نزدیکی فیلڈرز پوری طرح چوکس میدان پر بلے بازی ٹیم کو ملائے ایک مضبوط پہ پچھ انہیں تیزی سے بھادنہ پڑے کا سرکشت رہنے کے لیے اور کھاتے میں ایک رن کا اور عزا آم اکچہ سنگل گلیل کی بھادی بول گھرے کی سیدھا گریس پر اور چاٹھ روگ اوور کی انتیم گیل پر چار رن میٹنگ ٹیم کے لیے بہت اچھا اوور سپن کا سمیں آکرمڈ کے لیے آ رہے ہیں آف سپنر گین کی تو ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی باہر ہی گنا رہا اور گین چلی باؤنڈری کی اوڑ میڈ اور اوپ فیلڈ کا سرکشہ چکر ہوگا مضبوط کیونکہ کپتان نے فیلڈ میں کچھ پریورتن کیا ہے ویس پوٹک شاٹ اتنا سیدھا کی تیر بھی شرما جائے اسے پتا ہے کی ایک ایک روکا ہوا رن مائنے رکھتا ہے مضبوط بازوں نے خوبصورت ٹھوکھے کا فیلڈرز کا پوری طرح سے ورچس ہو کچھ نہیں ملنے والا بھائی نوٹ اوٹ کا ہامپائر نے نتیجہ بھلے باز کے پکش میں کیا شاٹ لگایا ہے ہارڈو شاٹ جو آسانی سے سٹینس کو کلیر کر جائے گا سیدھا شاٹ لگایا اور بالر کا صرف بال بال بچا اور یہ بلے کے بیچوں بیچ میں سے شاٹ لگایا آن سائٹ پر جڑ دیا ویس پوٹک شاٹ اور یہ سرکشے ٹھنگ سے ایک رن کے لیے کھیل دیا ہے اس پر لگایا زوردار شاٹ پیچھ سے چپکتی ہوئی گین جا رہی ہے فیلڈر نے کیل کا بہت اچھا نمان لگایا بلے باز کے اچھی سوچ بوچ آسانی سے ایک رن پورا کیا اسے پتا ہے کی ایک ایک روکا ہوا رنگ لائنے رکھتا ہے ازبوط بازوں میں خورت صورت رکھنے کا ہلکے ہاتھوں سے آن سائٹ پر خیلا اور بلکل آرام سے یہاں بلے باز مشکل میں پڑ سکتے ہیں تیزی دکھانی ہوگی لیکس پر میں آ رہے ہیں گے ان بازی کے لیے کھچا کے مارا ہے اوچا مارا ہے دونوں بلے بازوں نے کیا فورتی سے دور لگائیں امپائر کو معلوم لیکن بلے باز کو نہیں لٹ آؤٹ خزاب کی فورتی اور تیز دھرو یہ ہے اندھا کشے درکشن گلیل کی بھادی بول پھیکی سیڑا کریس پر اچھا دھرو اس پر لگایا زوردار شاٹ پچھ سے چپکتی ہوئی گین جا رہی ہے بڑیا رننگ سرکشن کریس میں واپس آئے کھل کے ہاتھوں سے آن سائٹ پر کھلا اور بلکل آرام سے تیزی سے بول کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور بول کو لوٹ رہے ہیں سبردست ملڈے بولر کی وشواس بھری اپیل پر امپائر پر بھاوک نہیں اپیل کو نکار دیا بہت اچھے ڈاڈ بول کے ساتھ اوور کی سماپتی ہوئی ایک پل سے بھی کم سمیں میں اپنے آپ کو بول کے آگے پھیکا آگ کر دکھایا کہ آپ باؤنڈری رکی ہے باس اس بول پر آئے اور گین کو کہا کہ آپ باؤنڈری پہ جائیے اس بول پر آیا کے والے ایک رن اس بار اراؤنڈ دے وکٹ کرنے جا رہے ہیں شاید یہ بلے کسی لیت ہوتے پیلڈرز نے روک روک کے رنوں کو روک دیا یہ بہت اچھے ترول کیلڈر کی بہت اچھے ترول سیدھا سٹمٹس کے اوپر دھپنے پر آئے اور سویپ کر دیا ہے بولنڈ کو کمائیوں کا اچھا استعمال گیند کو پوچھایا سیدھا سٹینڈز میں اوور کی سماکتی پر ہو رہا ہے گیند بازی میں پریورتم اس مدھیم گتی کے گیند باز میں کچھ مدھیم نہیں ہے بہت اچھی فیلڈنگ کا نظارہ اب ایسا پروڈرشن بھرکارا رہنا چاہیے بولنڈرس میرنے سے بہت نراش ایسا لگتا ہے ریویو کے لیے جائیں گے بل لگا کی نارا لگا کیا امپائر نے سٹمپ کیمرہ کی مانگ کی ہے لگتا ہے گیند نے بلے کو چھوا ہے بلے باز کا چہرہ بھی یہ بیان کر رہا ہے بلے باز یہ ٹیم کے لیے چنتہ کا وشے اب ہمیں یقین کے لیے خرگوش کے کانوں سے سننا پڑے گا سپائک دکھی اور کھیل سماکتی سپائج نے شنکہ دور کی اس خوبصورت گیند پر بلے باز آؤٹ اور وشواسنیہ فیلڈیگ درشک بھی حراہ بلکل سیدھا سلوٹ میں گے لیکن بلے باز نے بہت اچھے ڈیپینس کے ساتھ اسے کھیلا بہت اچھا پریان سپینڈر دوانا بڑیا تھرو ٹیم کا خاتہ کھلا ایک رن کے ساتھ ٹیم کا خوبصورت پر آگیا ہے اور بڑیا کریکے سے ڈیپینٹ کیا یہ بولر تو بہت تنجوس نکلے کفائی کی اوور ڈالا اور بینٹنگ میں خرچا ہوا باز کا ہو گیند باز اپنے اندیم اوور میں وکٹ کے لیے اپنی پور نیچے جھکے اور پیڈل سویپ لگایا لیک سائٹ کی اور اچھی شروعات تھی لیکن انت بھی جلدی کیچ آؤٹ اب اسے آن تک رہ کر اس پاری کو سنبھالنا ہوگا تاکہ ایک اچھا ٹوٹن کھڑا کر سکے اوور دو وکٹ کرنے جا رہے ہیں کچھ پریورتر لانے کے لیے بلے باز پوری طرح زمنجس میں بلے باز کو ایک ایک رنگ کے لیے اچھی خاصی لڑائی کرنی پا لیے بہترین پردرشن فیلڈرز دوارا کالر کی زوردار اپیل لیکن اندھ پہ امپائر نے نکار دیو دو رنگ کے ساتھ بلے بازے ٹیم نے شروع کری میڈ وکٹ فیلڈر کی ورک برین کیا لیک سائیڈ کی طرف لیکن پوری رنگ نہیں اس پر ڈاؤن دو پچھے سے کھیل دیا ہے ایک خاصا بلوک کیا اس مشکل گیز رنگ اور یہ بلے کے بیچوں بیچ میں سے شوٹ لگایا ہون سائیڈ پر جڑ دیا ویس پوٹر شوٹ ایک رن کے ساتھ رنوں میں اضافہ جاری رکھا فیلڈر نے بول کو بہت جلد ہی دیکھ لیا ایدان میں بہت شاندار فریاس گیم پاس کچھ نیا کرنے کا فریاس کبھا چاکے اپائر نے چین جو سائیڈ کونوں بلے بازوں نے کیا خورتی سے دور لگائی ایک سنگل مائنے رکھتا بھئیہ ملڈان ریڈن کی ورڈ رائی کیا لیکن رنگ میں تدبیل نہیں کر پائے یہ ہوئی کمال کی فیلڈنگ آب تو بھائیہ کرکٹ سے زیادہ ایتنی ٹکس دیکھنے کو مل رہا ہے فیلڈر تو سپردست پریاس لیکن چوکہ رکنے میں ناکام رہ دو سے بہتر چار بہترین شاٹ اور گیم کہیں چار رن پر کلابازی والی ڈائیو نہ کہی ہو رہا تیریک ترم روکا گین باس کے چہرے پر مشکرا ہٹ اور کی انزیم گین پر بھی بلے باس کے لیے کوئی موقع نہیں ڈاٹ بال گین پوزیٹ ٹیم نے فیصلہ کیا ہے کہ میڈیم پیس کا اکرانٹ جاری رہا بیلز کی بتیاں جلی کیا گین تھی ان کو اپنی ٹیم کے لیے ٹک کر گیم کے انتہ کھلنا ہوگا گین باس تیار اراؤنڈ گا ویکٹ گین پھینکنے کیلئے کافی روچک ہو گئی بہت اچھی بینڈنگ بیٹسمن کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیا اس پر لگایا زوردار شاٹ پچھ سے چپکتی ہوئی گین جا رہی ہے اور کاتے میں ایک رنکا اور ازا کھا اچھا سنگل فیلڈر کی بہت اچھی تھرو سیدھا سٹمپس کے اوپر لیٹسمن کی ورٹ رائع کیا لیکن برنک میں تبدیل نہیں کرمایا ایک کفائیٹی اوور سماکت ہوا ہے لیکسپنر آرہیں گے ان بازی کے لیے غزبتی پورتی اور تیز تھروں یہ ہے اندھا کشی ترکشن امید نہیں تھی کہ کیچ ہو جائیں گے سٹرائکہ اب جا رہے ہیں پاویلین کا راستہ ناپتے ہوئے دوسرے چھوڑ پر وکٹوں کا پتن جاری امید ہے یہ کچھ شروعاتی گیندوں کو کھیل پائیں گے یہ تیز عطیہ تک اچھان اچھ گوٹی کے ٹاپ سپینر ہے یہ فیلڈر نے گیند کا بہت اچھا نمان لگایا آو ایس سین زوردار اپیل باولنگ ٹیم دوارا مگر امپائر نے بلے باس کے پچھ میں دیا نرنے ان رنوں کے ساتھ بلے باس کا خاتہ کھلا اوور دا وکٹ گیند بھیکنے کا نرنے لیا فیلڈر نے باولنگ کی طرف دیکھا اور اس کی طرف گیند پھیکی ایک رن کے ساتھ رنوں میں اضافہ جاری رکھا گیند باز اپنے انتے موور میں وکٹ کے لیے اپنی پوری طاقت جھوکتے ہوئے کیا زبردست کھاڑو ڈیلیوری اڑا کے رکھ دیا بیلز کو کافی انتظار کے بعد نچلے سٹپ پر بلے بازی کرنے کے لیے اترے ہیں اور یہ بلے کے بیچوں بیچ میں سے شوٹ لگایا ہان سائیڈ پر جڑ دیا ویس پروٹ اک شوٹ بلے باز کی اچھی سوچ بوجھ آسانی سے ایک رن پورا کیا گیند باز تیار راؤنڈ دا وکٹ گیند پھیکنے کے لیے کافی روچت رن پھاتمے کی ضرورت ہی نہیں نزدیکی فیلڈرز پوری طرح چوکس گیند باز نے بلے باز کو باندھ کر رکھا ہوا ہے ایک رکشہ اپمکشل اووردوی کے گیند بھیکنے کا نرنے لیا ہے رکھتا ہے تو چلک کرنا چاہتے ہیں گیند ہوا میں اور ایک سو رکشت ہاتھوں نے گیند کو لپک لیا کہانی خطا ہو رہا ہے گیند بازی میں پریورتن اس مدھیم گتی کے گیند باز میں کچھ مدھیم نہیں ہے فیلڈنگ سائیڈ کی اور سے تھوڑی آکرامک شیلی کا پردرشن اور یہ سو رکشت دھن سے ایک رن کے لیے کھل دیا انہیں تیزی سے بھگنا پڑے گا سو رکشت رہنے کے لیے کیلڈر کی بہت اچھی تھرور سیڈا سٹمپس کی اوپر ایم آس تریار کاؤنڈر لیکی بینڈ ایک مدھیم آپ کی روچہ گھوڑی ایک روچہ گھوڑی بتا ہے ہوای پائر آپ کی روچہ گھوڑی کہ چھوڑی ہوای پائر موسیقی ایک بہترین گیند پر اس سے بھی بہترین ڈیفنس گیند بلے باس کے اوپر سے اڑتی ہوئی کافی جلدی کھیل دیا اور بلے کا کنارہ لگتا ہو اور گیند پاؤنڈری کی ہو اس سے بہتر پاری کی شروعات نہیں ہو سکتی فیلڈرز کا پوری طرح سے ورچس وہ کچھ نہیں ملنے والا بھائی دن دنہ دیوئی گیند جا رہی ہے بھرتی پر کوئی ایسا نہیں جو اسے روک پائے گیند کی پچھ پر آئے اور اڑا دیا آن سائٹ کی طرف کیا گرما گرم شروعات ہوئی ہے پہلی گیند پہ ہی چوکا جڑ دیا بیٹنگ ٹیم کے لیے بہت اچھا ہوا اس دنیا میں کوئی ایسی کرکٹ پچھ نہیں ہے جو اس چھوکا روک سکے ٹیمک سکتی ٹیمک سکتی ی ایک کپور گیند بل بینی دو کی بنتی ہے جوڑی اور تین کی ہے ڈریک کیا یہ کر پائیں گے بولار کا مراشہ جلک پروڈکشن گیم پرین کے ساتھ نہیں چل پا رہے ہیں کیپر نے بیل زنائی ایک آت مشواز بھری اپیل کیپر دوارا اب تیسرے امپیر کے ہاتھ میں ہے یہ نرنے کیپر نے بلے باز کو بیٹ کیا نیا بلے باز آتا ہوا لگتا ہے اپنی ٹیم کے امیدوں پر گیند باز کی انٹیم گیند کو ملا بلے کا ریٹائن گیف چوکے کے ساتھ ان کی گیند بازی میں تھوڑا پریورتل ہے کیا یہ کچھ سپیڈ ارجک کر پائیں گے سیدھا لمبا کھلائے ڈاؤن ڈا گراؤنڈ چار رن کے لیے گین جا رہی ہے امدہ ٹائمنگ کیا یہ باؤنڈریز کی ہیٹ ٹریک ہوگی اوہ کیا شاٹ تھا ترشک دیوانے ہو گئے ہیں پرنک فک پر آئے انتظار کیا اور جمایا یہ لاکٹر ڈرائیو لانگ آن شیطر کی اوپر سے کیا دھماکے دار شاٹ لگایا ہے گگن چنبی شاٹ شکس آگے بڑے اور اٹھا گیا آن سائٹ کی طرح تاہی خراب سپین جاتا ہویا ان کو گیل میں واپرس آنا چاہیے اور کچھ رکیٹس لینے کا پریاز کرنا چاہیے یہ لگایا بلے باغ نے سندہ سوئی اس گیند کے ساتھ ہوئی ٹاٹا بائی بائی انتیم گین پر لگا چوکا اس اوور میں بہت ڈھیلی گیند بازی ہو ایک مہنگا اوور جس کا خامیازہ ان کو بھگتنا پڑ سکتا ہے انہوں نے بہت سے پوکانے صحیح سے ٹائم نہیں کر پائے بھائیہ آپ کیا ہوت پچتائے جب چڑھیا چک گئی کھیت آسان کیچ دے دیا اپنے فیلٹر کو اس کو اپنا بیسک گیم کھیلنا چاہیے اور اپنی وکٹ نہیں گوانی چاہیے گیند افتار سے باؤنڈری کی ہو جاتی ہوں اوہ کافی جلدی کھیل دیا اور بلے کا کنارہ لگتا ہو اور گیند باؤنڈری کی ہو لگتا ہے گیند باز کو کچھ سندیش دینا چاہتے ہیں پہلی گیند پر ہی چوکا نیچے جھکے اور پیڈل سویپ لگایا لیکس سائٹ کی اور باہری کنارہ اور گیند چلی باؤنڈری کی اور میڈان پر بلے بازیٹ ٹیم کو ملائے ایک مضبوط میں پرچ بڑیا رننگ سورکشد کریس میں واپس آئے کیا ایک اور ہوای فائر گیندوچی گئی آف سیڈ میں ہوای آترا پر اس پیل میں اچھا تاؤن میل بنانے میں کافی سنگھرش کرنا پڑ رہا ہے چار رن کے ساتھ ہی اور سواکت ہوا یہ کیا ہوای فائر کیا یہ ان کو مہنگا پڑے گا صحیح سزا ملی کھالر کے سر کے اوپر سے راپ کر دیا ہے سیدھا اچھلتی کھوٹتی چھلانگ لگاتی گیند گئی باؤنڈری کے باہر چار رن ملیں گے بیٹس میں نے کافی جلدی کھیل دیا اور بلے کا کنارہ لگتا ہو اور گیند باؤنڈری کیوں جو درشکوں کو ہو پسند وہی شوٹ کھیلیں گے چھے رن من موحب شوٹ اپنا سگنیچر شوٹ لگایا لانگ آن پر وکٹ پر جمیں ان دونوں کی کافی اچھی ساجداری آگے بڑے اور یہ شوٹ سیدھا سٹینڈز کے اندر چچ کیا دھوا دار شوٹ لگایا ہے اب تو گیند درشکوں کو ہی ڈھوڑنے پڑے گی منچا بن آئی تھی کورز ریجن کے لیے لیکن شوٹ لگایا سکوئر میں کیا دھوا دار شوٹ لگایا ہے اب تو گیند درشکوں کو ہی ڈھوڑنے پڑے گی اٹھا دیا اسے ڈیپ سکوئر کی طرف اس بار گیند کے نیچے آئے اور لاف کر دیا چھے رن کے لیے آور کی امتیم گیند پر گیند باس کا ایک خراب ہوئا دن دناتی ہوئی گیند باؤنڈری میں باری کنارہ لگا اور گیند جا رہی ہے باؤنڈری کے اور چار رن کے لیے اور اسی کے ساتھ پچاس رن کی ساجداری پوری ہوئی بڑیا کھیلا گیند باس میدان میں جا رہی ہیں امدہ ٹائمنگ کیا یہ باؤنڈریز کی ہیٹریک ہوگی فیلڈر نے بول کو بہت جلد ہی دیکھ لیا میدان میں بہت شاندار پریاس امدہ گیند بازی کوئی رن نہیں دیا گیند فیلڈر کے ہاتھوں میں اور سیرہ واپس پھیکا گیند فیلڈر پر آگیا ہے اور بڑیا طریقے سے ڈیفنڈ کی ہے ایک ڈاڈ بال کے ساتھ اوور کی سم آگتی ہوئی گیند فیلڈر نے روپ روپ کے رون کو روپیا گیند فیلڈر کے ہاتھوں میں اور سیرہ واپس آئے گا گیند پاس کو گھٹ میں گیند بہت شاندار پریاس ترشکوں کی نظریں بیچلی گیند کے ساتھ ہوای یاترہ پر زبردست چھے رن اور یہ ہک شاٹ کے لیے گئے اور کم مال کی ٹائمنگ ان کو ایک اچھی ساجے داری بنانی پڑے گی مزبوط کوٹو کھڑا کرنے کے لیے اچھا کے مارا ہے اچھا مارا ہے چھاکے کے ساتھ انہوں نے پچاس رنکان تک کیا انداز ہے جیت کے مقام تک ایسا کڑا مقابلہ جہاں درشک سیٹ سے ہلے تک